اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے لاکھوں کروڑوں درودو سلام ہو کملی والے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو خاتم النبیجین ہیں جو خاتم المرسلین ہیں جن کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول ہے لاکھوں کروڑوں درودو سلام ہو اہل بیعت پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مقافات عمل آج کی ویڈیو بہت خاص اور مجرب عمل کے ساتھ لے کر حاضر ہوئی ہوں اللہ والو اگر آپ تھوڑا سا نمک لیتے ہیں اور اس کو کپڑے میں باندھ کر پوٹلی بنا کر کسی جگہ باندھ دیتے ہیں جو طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی اس طریقے پر آپ نے اس نمک کو گھر میں رکھ لینا ہے اور پھر آپ اس عمل کے موجزات خود اپنے گھر میں ملاحظہ فرمائیں گے گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی اگر آپ مکروز ہیں تو کرز ادا ہو جائیں گے اگر گھر میں تنگی ہے تو وہ دور ہو جائے گی اگر آپ فقیر ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ بادشاہ بن جائیں گے اس کے علاوہ بھی اس عمل کے بہت سارے کرشمات ہیں جو آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اس عمل کے کرشمات کے حوالے سے آپ کے لیے ایک کار گزاری بھی لائیں ہوں جس کو سن کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کیسا پاورفل عمل ہے اس عمل کا مکمل طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گی لہٰذا آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور آخر تک دیکھنا ہے تاکہ اس عمل کے حوالے سے کوئی بھی اہم بات آپ سے مس نہ ہو جائے اللہ والو یہ عمل آپ نے ایسے ہی کرنا ہے جیسے میں آپ کو بتاؤں گی لہٰذا آپ کو عمل کا طریقہ مکمل توجہ کے ساتھ سننا اور سمجھنا ہوگا میں آپ کو عمل کا طریقہ بتانے سے پہلے ایک بھائی کی کار گزاری سناتی ہوں جس نے اس عمل کے بارے میں اپنے تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے ہیں اس بھائی نے اپنے بارے میں ہمیں بتایا کہ میں فقیر سے امیر کیسے بنا یہ بھائی آپ بیٹی یوں بیان کرتے ہیں کہ میرا تعلق آپ کے قریبی ملک انڈیا کے شہر بلیلوی شریف سے ہے وہ بھائی کہتے ہیں کہ یہ بات دو ہزار اٹھارہ کی ہے اٹھارہ کی اس سے پہلے بہت اس پر کرز تھا جس کی وجہ سے پریشانی بہت بڑھتی جا رہی تھی ابو جان اس کے بیمار رہتے تھے ان کی بیماری بڑھتی گئی دن رات کرز کی پریشانی اندر ہی اندر ان کو کھائے جا رہی تھی کہتے ہیں کہ میں پڑھا لکھا تھا مگر مجھے نوکری کے لیے بہت زیادہ پریشانی اور دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا ہم کرزوں میں ڈوبے ہوئے تھے کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی ہم نے یہ عمل کرز کے لیے کیا اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس سے بہت فائدہ دیا ہمارا کرزہ اتر گیا یہ ہی عمل ایک جاننے والے کو بتایا اس کی چار بیٹیاں تھی اس نے یہ عمل کیا تو اللہ رب العزت نے اسے بیٹے سے نمازا ہم نے بھی یہ عمل مسلسل پانچ دن کیا اور مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے آپ نے ایک عمل بتایا تھا اکیس بار سورت العلم نشراح تیس میں سپارے کی سورت ہے علم نشراح لکسد رک و ودعنان قوید رک اور اکیس بار سورت القریش یہ بھی تیس میں سپارے کی سورت ہے چھوٹی چھوٹی سورتیں ہیں دونوں لیلا فی قریش ایلا فی حمری حلت الشیطائی والصیف پوری سورت آپ نے پڑھنی ہے علم نشراح اور اکیس بار اور اکیس بار اس نے سورہ قریش پڑھی اور اکیس بار اس نے پڑھا یا کریمو ایک مٹھی نمک پڑھا اور اس نمک کو ایک پوٹلی میں باندھ کر گھر پر کسی جگہ لٹکا دیا اور تھوڑا سا نمک گھر کے باقی نمک میں مکس کر دینا ہے جو آپ استعمال کرتے ہیں بھائی کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تھا کہ اس عمل کی وجہ سے برکتیں ہی برکتیں نازل ہوں گی اور کرز بھی ختم ہو جائے گا کہتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کے بھروسے اس عمل کو شروع کر دیا اور اللہ کریم کا کچھ ایسا کر اثر ہوا اس عمل کا ایسا اثر ہوا کہ چار ماہ قبل میں نے ایک ادارے میں پلائی کیا تھا جہاں سے نوکری کی امید تک نہ تھی وہاں سے مجھے وظیفہ شروع کرنے کی دیر تھی کہ دو دن بعد ہی کال آ گئی آپ کو نوکری پر رکھ لیا گیا ہے الحمدللہ مجھے وہاں پر میری سوچ سے زیادہ سیلری ملتی ہے جس پر اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں میں نے اس عمل کو مسلسل ایک ماہ تک جاری رکھا الحمدللہ اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک نے ایسا سبب بنا ڈالا کہ ہم پر سارا کرز بھی ختم ہوا مجھے اچھی جگہ پر نوکری بھی مل گئی اپنے والد کا علاج بھی کروایا اب وہ الحمدللہ ٹھیک تھاک ہیں اللہ والو آتے ہیں عمل کے مکمل اور تفصیلی طریقے کی طرف اس سے پہلے آپ سے التماس ہے کہ روحانی اجازت کے لئے چینل کو سبکرائب کر لیں اور کومنٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں تو آپ کو عمل کی اجازت مل جائے گی یاد رہے کہ یہ نمک کا عمل ہے اور نمک تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے اس عمل کو آپ نے پاک صاف حالت میں باوضو ہو کر کرنا ہے آپ کسی برطن میں ایک مٹھی نمک لے لیجئے گا اور اسے اپنے سامنے رکھ لیں سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تیتیس بار اور پھر آپ نے اکیس بار سورت العلم نشراح ابھی اوپر تھوڑی دیر پہلے میں نے ذکر کیا تھا تیسویں سپارے کی چھوٹی سی صورت ہے سورت العلم نشراح اور اکیس بار آپ نے پڑھنی ہے سورت القرائش یہ بھی تیسویں سپارے کی صورت ہے ان کی تلاوت کرنی ہے اکیس اکیس بار اور پھر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت کے صفاتی نام یا کریموں کا اکیس مرتبہ ہی ورد کرنا ہے اور پھر آخر میں آپ نے تیتیس بار درود پاک پڑھنا ہے اور نمک کے اوپر پھوک مار دینی ہے یعنی کہ دم کر دینا ہے اسی طریقے سے آپ نے یہ عمل مکمل کرنا ہے اور اب رہا سوال کہ آپ نے نمک کا کرنا کیا ہے اس کے لیے آپ کو کوئی پاک صاف کپڑا چاہیے کپڑے کا رنگ سفید ہو یا پھر کالے رنگ کا ہو تو یہ زیادہ بہتر رہے گا اس دم کیے ہوئے نمک کو اس کپڑے میں ڈال دیں اور اس کی ایک چھوٹی سی پوٹلی بنا لیں ایک بات اور آپ نے یاد رکھنی ہے کہ آپ نے اس نمک میں سے تھوڑا سا نمک بچا لینا ہے اور اس نمک کو گھر کے استعمال والے نمک میں شامل کر دینا ہے اور نمک والی پوٹلی کو آپ نے گھر میں کسی ایسی جگہ لٹکا دینا ہے جہاں پر بچے وغیرہ اس کو نہ چھڑیں اور نہ ہی وہ اس کو پھلا دیں یا پھر کسی ایسی جگہ پر رکھ دیں اس سے اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اتالہ آپ کے گھر میں برکتوں کا نزول ہوگا اور جتنی بھی تنگ دستی ہوگی پریشانیاں ہوں گی ختم ہو جائیں گی یاد رہے کہ اللہ کے کلام میں بڑی طاقت ہے یہ عمل اللہ کی کرم نوازیوں کو آپ کی طرف متوجہ کروائے گا اس عمل کو میری بہنیں بھی کر سکتی ہیں اور بھائی بھی کر سکتے ہیں جس بھی مقصد کے لئے کریں گے اس مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز وہ مقصد ضرور اور ضرور پورا ہوگا تو اللہ والو یاد رہے کہ آپ نے وظیفے کی شرائطوں کے ساتھ وظیفے کو مکمل کرنا ہے اور پانچ وقت کی نماز ہر وظیفے کی شرائط ہوتی ہیں آپ نے پانچ وقت کی نماز لازمی ادا کرنی ہے اور نپاکی کی حالت میں میری بہنیں یہ عمل ہرگز نہ کریں پاک صاف حالت میں اس عمل کو کریں اور نمک کو کوشش کریں کہ کالے کپڑے میں باندھ کر اپنے گھر میں کسی جگہ پر لٹکا دیں اور بچوں کے دپوں سے یہ دور رکھیں آپ اگر لٹکا نہیں سکتی ہیں کوئی مسئلہ ہے تو گھر کی کسی علماری وغیرہ میں کپڑوں میں اس کو رکھ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کے موجزات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ رب العزت کے کلام میں اتنی برکت ہے کہ ہم اس کو جس چیز پر پڑھتے ہیں اس چیز سے ہمیں فائدہ حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ والو یقین کے ساتھ آپ کا یقین بہت پختہ ہونا چاہیے آپ کا ایمان بہت مضبوط ہونا چاہیے ان چیزوں کو کرنے کے لئے اور امید کا دامن آپ نے ہرگز ہرگز نہیں چھوڑنا اللہ کے گھر میں دیر ضرور ہے اندھیر نہیں ہے وہ آپ کی ضرور سنتا ہے اور آپ کو اس کا اثر ضرور ضرور نظر آتا ہے آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں اللہ والو اس کی شرائط کے ساتھ جب آپ اس کو کرتے ہیں تو وہ ضرور اور ضرور آپ کو فائدہ دیتا ہے چاہے کچھ دنوں کے بعد ہی کیوں نہ دے تو امید ہے کہ سمجھ آگئی ہوگی عمل کی